that's my best friend کھلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کا ساتھ دیں گے یہاں پر جیس اور ان کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں کھولی بلکل یہاں پر کھولی ان کا ساتھ دیں گے اور یہ یہاں پر ساسینز آرمی کی لائن اپ ہے اور اگر بات کہ لیتے ہیں پاکستان سے کون کھی رہا ہے تو یہاں پر پاکستان سے ریفلیکس کار کھلتا ہوا دکھائی دینے والا ہے جو کہ یوٹو کلر سے بلونگ کرتا ہے اور یہاں پر جو ہے ان کی لائن اپ کی بات کہ لیتے ہیں تو ریفلیکس اے کھلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ریفلیکس اے آدل یہاں پر کھلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ان کا ساتھ دینے والے ہیں حمزہ یہاں پر کافی تگڑے پلیئر ہیں اور یہاں پر ان کا ساتھ اس بار زی یوٹو الیٹرا بھی دیتے ہوئے دکھائی دیں گے جو کہ زی سکارڈ کے پلیئر ہیں اور یہاں پر اس بار ریفلیکس سکارڈ کے ساتھ کھیلتے ہو دکھائی دیں گے فرسٹ راؤنڈ سٹارٹ ہو چکے پاکستان ورسز انڈیا اساسیانز آرمی ورسز یوٹو کلر یہاں پر دیکھنے کو ملنے والا ایک تگڑا سکارڈ انڈیا کا جو کہ کافی سٹرانگ مانا جاتا ہے انڈیا میں مقابلہ کرنے والا یوٹو کلر کا جو کہ پہنچ چکے انڈیا سرور میں ویڈاوٹ گن سکن اینڈ کریکٹر سکل کہ یہاں پر میچ شروع ہو چکا ہے اور یہاں پر دیکھنا پڑے گا ڈیمج دینے کی کوشش کی جاری ہے لیکن بندے کو ہیل بھی ساتھ میں کیا جارہا ہے کیونکہ ڈاؤن ہو چکے تھے فلیک سکارڈ کی طرف سے لاس بندے کو ہیل کر لیا گیا ہے لیکن یہاں پر اگر اساسیانز آرمی کی بات کی جائے تو یہاں پر ایک پلیئر ڈاؤن ہو کر ختم کر دیا گیا ہے خولی کو بالکل یہاں پر ختم کر دیا گیا ہے اور اساسیانز آرمی سے سائی آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور کافی تگڑے پلیئر ہیں یہاں پر جس طریقے سے اساسیانز آرمی کی دوم مچی ہوئی ہے انڈیا سرور میں اس لیبل کی گیمپلے بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ یہاں پر مقابلہ کری ہے ریفلیک سکارڈ تو ان کے لیے تھوڑا سا مشکل رہے گا بلکل پہلا راؤنڈ جو ہے ریفلیک سکارڈ نے اپنے نام کا لی ہے سیکنڈ راؤنڈ یہاں پر سٹارٹ ہو چکا ہے اساسیانز آرمی کی کیا سٹریٹیجی رہنے والی ہے کافی زبردست سٹریٹیجیز لگاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے لیٹرلی ریسینڈلی ان کے تنمیٹس میں میں نے میچز دیکھے ہیں تو بہت ہی ہارڈ گزن کی ان کی سٹریٹیجی رہتی ہے جو کہ سامنے والی ٹیم کو کافی زیادہ کنفیوز بھی کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مشکل میں بھی ڈال دیتی ہے تو ریفلیکس کارڈ کی یہاں پر ان کے بدلے میں کیا سٹریٹیجی رہنے والی ہے تگڑی گیمپلے کرتے ہوئی دکھائی دے رہے ہیں اور دیکھنا پڑے گا لیٹرہ بھی یہاں پر ساتھ دے رہے ہیں اور ڈیمج کافی تگڑا دیا جا رہا ہے یہاں پر لیکن ڈاؤن کر دیا گیا سائی کو اور یہاں پر دیکھتی دیکھتے ساسیانز آرمی کی دو پلیئرز ختم کر دیا گیا ہیں ریفلیکس کارڈ کا تگڑا والا سٹارٹ یہاں پر چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ریفلیکس کارڈ کی طرف سے جو لائن اپ ہے کافی چینج ہے کیونکہ یہاں پر لیٹرہ کو بھی موقع دیا جا رہا ہے اس میں کھینے کا اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر جو ہے ڈرائگو اینڈ یہاں پر نیکی کو میں مس ضرور کروں گا لیکن ان کی یہاں پر غیر موجودگی میں بھی کافی تگڑی گیمپلے یہاں پر چلتی ہوئی ریفلیکس کارڈ کی سو گائز یہاں پر تھرڈ راؤنڈ سٹارٹ ہو چکا ہے اور دیکھنا پڑے گا یہاں پر کیا ورفومس رینیول یہ سٹارٹنگ میں ڈاؤن کر دیا گیا ہے یہاں پر یوٹو کلر سے ایک پلیئر کو اور حمزہ کو یہاں پر مکمل بھی کر دیا گیا ہے تو یہ راؤنڈ کافی اتک دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ ایساسینز آرمی اپنے نام لے جائے کافی تگڑی سکوٹ دیکھنے کو ملتی ہے لائن اپ کی بات کر لیتے ہیں تو سائی آسین جتن کھی رہے ہیں اور جیش کھی رہے ہیں اور خولی یہاں پر کھیلتے ہوئی دکھائی دے رہے ہیں اور کافی سٹرونگ یہاں پر لائن اپ دیکھنے کو ملتی ہے ایساسینز آرمی طرف سے لیکن ایک بندہ ختم کر دیا گیا ہے تھری ورسی ثری کی سٹویشن ہو جائے گی سٹارٹنگ میں تھوڑا سا بینیفٹ ملا ہے ڈوانٹی ضرور ملا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر مشکل ہونے والی ہے تو یہاں پر آگے بڑھتے ہوئی دکھائی دے رہے ہیں خولی یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا پرفارمس رہے گی ان کی سیونٹی لیبل کے پریئر دیکھنے کو ملتے ہیں ساسینز آرمی سے یہاں پر بلونگ کرتے ہیں جو کہ انڈیا کے ایک سٹرونگ سکوٹ مانی جاتی ہے اور کافی تگری گیم پلے کرتے ہوئی دکھائی دیتی ہے مقابلہ آج کر رہی ہے یوٹو کلر کے ساتھ جو کہ ریفلیکس سکوٹ کھیلتا ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کافی زبردست ریفلیکس سکوٹ کی گیم پلے رہتی ہے انڈیا سربر میں گئے ہوئے ہیں اور ویڈوڑ گن سکین اینڈ کریکٹر سکیل کے کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر بلکل ڈاؤن کر سکتے تھے لیکن یہاں پر کافی زیادہ کور میں کھیلتا ہوئی دکھائی دے رہے ہیں ریفلیکس سکوٹ اور 3 پیئرز یہاں پر ایک ساتھ میں موجود ہیں اور لیٹرا یہاں پر کھیل رہے ہیں کافی اچھی سٹیٹیجی ان کی چلتی ہوئی ریفلیکس سکوٹ کے اندر اور ان کا اپنا بھی سکوٹ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ سکوٹ بھی کافی زبردست پرفارمنس دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور ابھی یہاں پر دیکھنا پڑے گا یوٹو کلر ورسیز ساسینزارمی میں یہ راؤنڈ کس کے نام جانے والا ہے کیونکہ کلوز رینج میں یہاں پر فائٹ ہونے والی ہے زون کافی کم رہ چکا ہے اور جہاں تک دیکھا جائے تو ساسینزارمی تھوڑی سی بکھر کے کھیل رہی ہے ریفلیکس سکوٹ کی جانب سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جو ہے ڈاؤن کر دیا گیا ہے اے کو بالکل یہاں پر لیڈر کو ڈاؤن کر دیا گیا ہے مشکل ہونے والی ہے یہاں پر ریفلیکس سکوٹ کے لیے ایک بندہ ڈاؤن کیا ہے یہاں پر اور دیکھنا پڑے گا بیک سائٹ سے ماننے کوشش کریں زون سے کافی باہر چلے گئے اور یہ راؤنڈ بھی ہار جائیں گے بلکل یہاں پر ساسینزارمی نے کم بیک کر لیا ہے ٹو ون کی سیچویشن کے ساتھ یہاں پر میچ میں ان کر چکی ہے اور اگر بات کی جائے یہاں پر یوٹو کلر کی جانب سے تو یوٹو کلر کا یہاں پر سکارڈ کافی سٹرانگ دیکھنے کو مر رہا ہے اور ساسینزارمی کو یہاں پر دو راؤنڈ سہر آ چکا ہے اور کم بیک دیکھنا کہ وہ ملنے والا ہے یا نہیں ملنے والا یہ دیکھنا ہوگا ساسینزارمی ایک راؤنڈ تو اپنے نام کر چکی ہے آگے بڑے تو بھی دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر میرا خیال ہے مشکل ہونے والی ہے ان کے لیے سائی کو ڈاؤن کر دیا گیا اور ایک بندہ اور بھی ختم ہو چکا ہے یہاں پر تھری ٹو کی سیچویشن ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اپنے بندے کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہاں پر ہیل نہیں کرنے دیا جارہا لیڈرہ کے جانب سے بندے کو ڈاؤن کر دیا گیا دور سے یہاں پر کور دیا جارہا کافی زبردست جتین کا کور تھا لیکن یہاں پر آگے آنا پڑے گا اور ڈاؤن ہو چکے ہیں اور ختم کر دیا گئے ہیں یہاں پر اور تھری وان کی سیچویشن کے ساتھ پاکستان کی طرف سے یوٹو کلر کا جو سکارڈ کھیر رہا ہے یہاں پر وہ لیڈ میں آ چکا ہے اور تھری وان کی سیچویشن کے ساتھ یہاں پر کافی تگری گیمپلے دیکھنے کو میریٹ ڈاؤن ہو سکتے ہیں یہاں پر دیکھنا پڑے گا اور بلکل یہاں پر بندہ آ چکا ہے اور یہاں پر گلو وال توڑنے کوشش کی جاری اندر گز چکے ہیں اور یہاں پر ڈاؤن کر سکتے تھے لیکن ایک دم سے یہاں پر گیچ کی وجہ سے بلکل گلو وال سے باہر آ چکے ہیں اور یہاں پر گر بات کر لیتے ہیں ایک لاسٹ بندہ رہ چکا ہے اور وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے یہاں پر پاکستان ورسز گائز یہاں پر انڈیا کے درمیان یہ میہ چلتا ہوا اور یہاں پر اساسینز آرمی انڈیا کو ریپرزنٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے پہلے شیئر کر چکا ہوں 3.35 یہاں پر ملین سبسکرائبر رکھتے ہیں اساسینز آرمی اور ان کا کافی تگڑا سکار دیکھنے کو ملتا ہے اور کافی زبردست ان کی پرفارمس بھی رہتی ہے اور اب مقابلہ کر رہی ہے یہاں پر یوٹو کلر کے ساتھ جو کہ پاکستان سے انڈیا پہنچ چکی ہے ویڈاؤڈ گن سکین اینڈ ٹریکٹر سکل کے کھیلتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور یہاں پر زون آگے بڑھتا ہو دکھائی دے رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی ہے راؤنڈ بھی یوٹو کلر نے اپنے نام کر لی ہے فائیو ون کی سٹویشن کر چکے ہیں اور کافی زیادہ مشکل ہو سکتی ہے یہاں پر ٹیم کے لیے کیونکہ بہت تگڑی گیم پلے دیکھنے کو مر رہی ہے یہاں پر یوٹو کلر کے جانب سے بہت کلوز رینج میں یہاں پر فائٹ چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور ایک اور پلیئر ڈاؤن کر دی گئے ون ورسیز تھری کی سٹویشن آ کھڑی ہوئی ہے اور اکیلے رہ چکے ہیں یہاں پر ریفلیکس حمزہ بہت مشکل ہونے والا ہے حمزہ کے لیے یہاں پر تین تین پلیئرز کو لے کر جانا اور ختم کر دیا گیا ہیڈ شوٹ دیا ہے اور میرا خیال ہے یہاں پر ساسینز آرمی کا کمبیک بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہاں پر فائیو ون کی سٹویشن ہے یہاں پر ریفلیکس سکار کے لیڈر کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ریفلیکس اے اور شانی کی یہاں پر کیا سٹریٹیجی رہنے والی ہے بلکل بیک سائٹ سے چھپکے چھپکے یہاں پر آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ان کے دو پلیئرز جو ہیں نیچے موجود ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پر ان کی سٹریٹیجی کیا رہنے والی ہے کیا کامیاب ہو سکیں گے یہاں پر کہ اساسینز آرمی کے پلیئرز کو بیک اپ سے جو ہے سوری بیک سے یہاں پر شوٹ کر سکیں گے تو یہاں پر بندے کو سورٹ کر لیا گیا ہے ہیڈ شوٹ لگا دیے گئے ہیں اور یہ بندہ ڈاؤن ہو چکا ہے اوپر والے بندے کو بھی ہیڈ شوٹ دیئے ہیں لیکن ڈاؤن نہیں ہو سکا کافی اچھی سٹریٹیجی رہی ہے اور کامیاب رہے ہیں یہاں پر بیک سائٹ سے آ کر ڈیمیج دینے اور بندے کو ختم کرنے میں یہاں پر پھر سے ہیڈ شوٹ لگاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ریفلیکس کارڈ یہ راؤنڈ بھی اپنے نام لے جائے گا ہولی اکیلے رہ چکے ہیں اور اکیلہ پلیئر یہاں پر تین بندوں کا مقابلہ کرنے والا ایک بندے کو ڈاؤن کیا ہے کافی اچھی گیم پلے لیکن یہاں پر ڈاؤن ہو کر ختم ہو چکے ہیں اور یہاں پر سکس ٹو کی سٹریٹیجی ہو چکی ہے اور یہاں پر جو ہے سٹریٹیجی بنائی جا رہی ہے اور دیکھا جائے تو ساسینز آر بھی پورے میچ میں یہاں پر کچھ نہ کچھ سٹریٹیجیز لگاتے ہوئی دکھائی دیئی ہے اور اس بار دیکھتے ہیں ان کی کامیاب ہو سکتی ہے ڈیمج ملا لیکن گلوہ لگا کر خود کو ہیل کیا ہے ریفلیکس کارڈ نیچے مجود ہے اور ایک بندہ یہاں پر ختم ہو چکے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بندہ ڈاؤن بھی کر دیا گیا ہے اور دیکھنا پڑے گا یہاں پر کیا سین آنے والا ایک پلیئر جو اوپر چلا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اوپر سے یہاں پر جو زون آج کل جو بن رائس راؤنڈ میں وہ کافی زیادہ بینیفیٹ دے جاتا ہے لیکن دیکھنا پڑے گا یہاں پر وہ وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور یہاں پر ریفلیکس کارڈ ختم کر چکا ٹو ورسی ٹو کی سیچویشن نیچے چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے لیکن سوری ایک پلیئر اوپر ہیں تو وہ ورسی ٹو کی سیچویشن چلتی ہوگی اور ریفلیکس کارڈ سے یہاں پر دیکھنا پڑے گا ڈیمیج ضرور کھا لیں گے یہاں پر کیونکہ اوپر ایک پلیئر موجود ہے اور جن کی ہیلتھ پوری ہے لیکن یہاں پر ڈاؤن کر دیا گیا ہے ریفلیکس اے یہاں پر رہ چکے ہیں اپنے پلیئر کو بھی اٹھا لیں گے لیٹرہ یہاں پر جو ہے ڈاؤن ہو چکے تھے ٹو ون کی سیچویشن ہے لیکن ایک پلیئر جس کی پہلے بات کر رہا تھا کہ زون کے سٹارٹ میں ہی جو ہے وہ پہنچ چکے تھے اوپر اور ابھی جو ہے میرا خیال ہے کہ گلواز جو ہے لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ بہت زبردرس جگہ پر موجود ہیں اور یہاں پر زون کا فائدہ دیکھنا پڑے گا کیا رہنے والا ہے بلکل یہاں پر زون کا فائدہ لے چکے ہیں اور یہ راؤنڈ جو ہے زون کی وجہ سے اپنے نام کر چکے ہیں سیکس تھری کی سیچویشن یہاں پر آ کھڑی ہوئی ہے کیا لاسٹ راؤن یہاں پر ثابت ہو سکے گا کیونکہ پھر سے اگین یہاں پر سٹیٹیجی بنائی جاری ہے یہ فلیکس کارٹ کی بات کر لیتے تو ایک بندہ اگین انہوں نے ختم کر دیا ہے اور ساسینز آرمی یہاں پر جو ہے میرا خیال ہے سٹیٹیجی بنانے میں جو کام جاب ہو سکے گی کیونکہ یہاں پر نیچے آنے کے لیے ان کو بلکل یہاں پر ختم کیا ہے ڈاؤن کیا لیکن اس کے ساتھ ہی اس پلیئر کو بھی ڈاؤن کر دیا گیا جو لاسٹ میں یہاں پر بینیفٹ دے سکتا تھا ساسینز آرمی کو یہاں پر دیکھنا پڑے گا تھری ٹو کی سیچویشن ہے اور یہاں پر ریفلیکس کارڈ کامیاب ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا اوپر یہاں پر دو پلیئرز ابھی بھی مجود ہیں اور ہیل کے لیے گئے ہیں اور تھری ٹری کی سیچویشن یہاں پر آ کھڑی ہوئی ہے سکس ٹری کی سیچویشن میں یہاں پر کیا پرفارمس رہنے والی ہے ریفلیکس اے یہاں پر دیکھنے کو مر رہے ہیں اور اوپر یہاں پر دو پلیئر مجود ہیں اور لاسٹ راؤن ثابت تب ہو سکتا ہے کہ ریفلیکس کارڈ یہاں پر اپنے نام لے جاتا ہے لیکن یہاں پر کافی تگڑا سین چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اساسینز آرمی نے کمبیک کیا اور یہ بندہ ڈاؤن کر دیا گیا لیکن ریفلیکس کارڈ کا بھی ایک بندہ ڈاؤن ہے اور اپنے بندے کو ہیل نہیں کیا جا رہا اندر سے ہیل کیا جائے گا بلکل لاسٹ پلیئر رہ چکے ہیں یہاں پر اساسینز آرمی کے اور وہ زون کا بینیفیڈ لے پائیں گے یہاں دیکھنا پڑے گا لیکن یہاں پر بیک سائیڈ سے لیٹرا کو اوپر بھیجا جا رہا ہے اور یہاں پر اگر ایلیٹرا آ جاتے ہیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں بلکل وہ پہنچ چکے تھے اور ڈاؤن کر کے ختم کیا ہے تو یہاں پر ون کر لیا گیا ہے تو گائز یہاں پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تینکیو سو مچ